میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جللہ شانہو اس سے محبت کرتا ہے اور جبریلی امین سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور پھر جبریلی امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبریلی امین کو حکم ہوتا ہے کہ اہل سما کو منادی دے دو آسمان کے رہنے والوں کو بتا دو کہ فلان بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے جبریل بھی پیار کرتے ہیں آسمان کے باسی ہو تم بھی اس سے پیار کرو پھر آسمان والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد اس کی قبولیت کو دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے دنیا کے رہنے والوں کے دلوں میں اس کا احترام اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے تو گویا اللہ سے محبت کا نتیجہ اللہ کی محبت جبریل امین کی محبت فرشتوں کی محبت آسمانی مخلوقات کی محبت اور زمین پہ بسنے والے اچھے لوگوں کی محبت اس شخص کا مقصوم ہو جاتا ہے اور یہاں ارشاد فرمایا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اگر وہ اکیلے یاد کرتا ہے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے حجوم انسانہ میں لوگوں کے حجوم میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس جو فرشتوں کی ہے اس میں اسے یاد کرتا ہوں اور پھر فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے تو میں اس کی طرف ستر قدم چل کے آتا ہوں پھر فرمایا ایک بالشت آئے تو میں ستر بالشت آتا ہوں پھر ایک ذرہ آئے تو میں ستر ذرہ اس کی طرف آتا ہوں ایک گز آئے تو ستر گز اس کی طرف میری رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور پھر آخر میں لفظ ہیں کہ اگر وہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے اتیت ہو ہر والا وہ چل کے آئے تو میری رحمتیں دھوڑ کے استقبال کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کسرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ہمیں اتنے طریقہ ہائے ذکر دیے گئے ہیں کہ ہم ہر وقت اس ذکر کے دائرے میں رہیں یہ جو نماز ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے آکے میں صلات لذکری اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے میری یاد کے لئے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری لگوانے آتے ہیں پانچ ٹائم ہم کام چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں گھر چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں ہم کھیل کے میدان میں ہوں تو بھاگ آتے ہیں ہم دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں تو بھاگ آتے ہیں ہم سو ہوئے ہوں تو اٹھ کے بھاگ آتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہوں تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں شادی میں ہوں تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں تو پانچ مرتبہ ہم سارے کاموں سے جس بھی نویت کا کام کیوں نہ ہو امور سلطنت سر انجام دے رہے ہوں یا اپنے بچوں میں بیٹھے ہوں یا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ملاعبت کر رہے ہوں یا کھیل کود میں مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اہم ترین کاموں میں لگے ہوئے ہوں ہم جو بھی کر رہے ہوں سب چھوڑ کے پانچ مرتبہ آ کے رب سے کہتے ہیں مالک یہ کام کاج دنیا کے یہ تو ہمارے ذمہ ہیں لیکن ہم حاضی لگانے آئے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں تو یہ گویا اپنی وفاداری بتانے آتے ہیں اور یہ عرض کرنے آتے ہیں کہ مالک ہم تجھے فراموش نہیں کیا تجھے بھولے نہیں ہیں تو اس لئے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی آکمی صلات لذکری نماز پڑھو میرے ذکر کے لئے مجھے یاد